بسم اللہ الرحمن الرحیم مینگو جو ہے ایک اگر بڑے سائز کو تو اچھا ہو اور تھوڑا سا سخت ہونا چاہیے بہت زیادہ سوفٹ نہ ہو تو سب سے پہلے ہی جو اس کو ہم پیل کریں گے مینگو کو میں پیلر کی ہیلپ سے اس کو پیل کر رہی ہوں اور آپ چاہیں تو اس کو نائف کی ہیلپ سے بھی پیل کر سکتے ہیں بٹ کے آئے کہ پیلر سے اس کے جو سلائس چھلکیں وہ بہت بارک اترتے ہیں اس کے بعد اب اسی پیلر کی ہیلپ سے میں اس کے بارک بارک سلائس کٹوں گی سلائس چاہے وہ بہت بارک کٹنے ہیں تاکہ جب ہم اس کو فول کریں تو آسانی سے فول ہو جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے بارک بارک ہم سلائس کٹنے ہیں اور اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی پیلر نہیں ہے تو آپ اس کو نائف کی ہلپ سے بھی اس کو اسی طرح سے سلائس بنا سکتے ہیں میں آپ کو نائس سے بھی بنانا دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اور کو بارک بارک سے سلائس نائف سے کٹ سکتے ہیں اس طرح سے ہم سارے سلائس بنا دیں گے اس کے بہت ہی مزیدار اور کوئی سی ریسپی ہے اور کوئی گیسٹ آ جا چاہنا تو آپ آرام سے یہ ریسپی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ باری باری سلائس بن چکے ہیں تو چلیے اب اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور اب ہم ریڈی کا اپنے فیلنگ اس کے لیے یہ میں نے کھویا لیا ہے اور یہ ہوم میٹ کھویا ہے جس سے ریسپی میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور اس کا سائلنگ بھی میں آپ کو دے دوں گی اس کے اندر میں نے شگر آلیڈی ایڈ کی ہوئی ہے اور اب اس کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں میں پساوہ الائچی ڈالیے میں نے اور پسٹے اور بادہ ہم کٹے ہوئے تقیباً ایک ایک ٹی سپون جو ہے وہ ڈالیں اب اس کو ہم اچھا سا اس کے اندر مکس کر لیں گے سب چیزوں کو کھوئے کے ساتھ تو یہ ہماری فیلنگ ریڈی ہو جائے گی اچھا سا مکس ہو گیا ہے تو بس یہ ہماری فیلنگ ریڈی ہے اب اس کے ہم سیمبلنگ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس طرح سے ایک ایک سلائس لیتے جائیں گے اور اس کے اندر ہم فیلنگ کو اس کے اندر ڈالیں گے تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب ہم اس کی فیلنگ لے کر اور اس کے اندر رکھیں گے سلائس کے اندر میں گو سلائس کے اندر اور اس کو ہم بہت ہی آرام سے بہت ہی سوفٹ ہینڈ کے ساتھ اس کو ہم فول کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی بارک سے ہوتے ہیں سلائس میں گو کہ تو یہ بہت ہی آرام سے کرنا ہوگا ورنہ یہ ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے تو اس طرح سے دیکھیں خوبصور سا رول بن چکا ہے اس میکو رول اس کو ہم ڈش میں رکھ دیں گے اسی طرح سے دوسرا رول بھی تیار کر لیتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے اس ریسپی کو اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ لوگوں کیسے لگے یہ ریسپی اسی طرح سے یہ سارے رول ہم نے ریڈی کر لیا ہے اگر آپ لوگ میرے انسٹاگرام تک اب تک آپ نے مجھے فولو نہیں کیا تو پلیس میرے انسٹاگرام پہ بھی فولو کر لیجئے بینس ٹیوب کے نام صحیح میرا انسٹا ہینڈل ہے اب اس کو ہم گارنش کریں گے پسٹا اور بادام سے پر کٹے ہوئے پہلے بادام ڈالے ہیں اس کے علاوہ کے کٹے ہوئے پسٹیں ہیں وہ اس کے پر میں نے ڈال دیا ہیں اور اب میرے پاس ہیں ٹرائے روز لیوز وہ اس کے پر میں ڈال دوں گی تاکہ دیکھنے میں خوبصورت بھی لگے اور ایک ہلکی سی خوشب جو روز کیا تھی وہ اس کے اندرہ بہت ہی اچھی اور مزیدہ سی لگتی ہے تو جو ہماری چھٹ پرسی ریسی پہ تیار ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا فیڈویک دیجئے گا اور اگر میری ریسی پہ پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے اور اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ میری چینل پہ نئے ہیں اور چینل اب تک سبسکرائب نہیں گیا تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب ہی کر دیجئے اور میرا انسٹا ہینڈل بینویس ٹیوب کے نام سے ہی ہے پلیس وہاں پہ بھی مجھے فولو کر دیئے تاکہ وہاں پہ بھی آپ کو نئی نئی چیزیں ملیں تینکس فور واشنگ